اگر آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا تو آپ نے اس کشتی کا نام عرق رکھا کشتی کی لمبائی اسی گھر جبکہ اس کی چوڑائی پچاس گھر تھی اس تین منزلہ کشتی کے نچلے حصے میں چوپائے اور درندے تھے درمیانی حصے میں انسان تھے اور سب سے اوپر والے حصے میں پرندے تھے اس کشتی میں اسی لوگ سوار ہوئے اور جانوروں میں سب سے آخر میں گھر سوار ہوا یہ کشتی تقریباً ایک سو پچاس دن تک تیرتی ہوئی جودی پہاڑ پر جا کے روکی تھی روایات اور سینسی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سلاب عراق کے علاقے ماہ بین انہارین میں آیا تھا عراق کا پرانا نام میسوپٹیمیا ہے اس سلاب کی جو لہریں تھی طوفان کی وہ پندرہ ہاتھ یعنی بائیس فٹ تک اونچی تھی کشتی سے اترنے کے بعد حضرت نو علیہ السلام نے اس سمانین نام سے علاقے کے بنیاد رکھی وہاں ایک شہر آباد کیا آپ نے اس سمانین عربی میں اسی کو کہتے ہیں کیونکہ وہ اسی لوگ تھے جو کشتی میں تھے تو اس لئے آپ نے اس علاقے کا نام بھی اس سمانین رکھا آپ کی بیوی کا نام وائلت تھا آپ کے چار بیٹے مشہور ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پانچمہ بیٹا بعض جگہوں پہ چھٹے بیٹے کا نام بھی ملتا ہے تو خیر پہلے دیکھتے ہیں آپ کے بیٹے سام کو ابول عرب کہا جاتا ہے ابول حبش آپ کے بیٹے ہام کو کہا جاتا ہے ابول روم آپ کے بیٹے یافس کو کہا جاتا ہے جبکہ آپ کا بیٹا کنان جس کا اصل نام یام تھا عربی میں جس کو یام کہتے ہیں وہ ایمان نہیں لائے تھا تو وہ اس طوفہ میں اذر ہو گیا ایک بیٹا عابر آپ کا ملتا ہے تاریخ میں لیکن بتایا جاتا ہے یہ طوفان نوح سے پہلے یہ فوت ہو چکا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے نام کے بارے میں بھی اختلاف پہ جاتا ہے کچھ کہتے ہیں آپ کا اصل نام السکن تھا کچھ کہتے ہیں الساکن تھا تو اکثر کہتے ہیں کہ آپ کا نام عبدالغفار تھا اللہ کی وارگاہ میں زیادہ رونے کی وجہ سے آپ کا نام پھر نوح مشہور ہو گیا آپ کی قوم پانچ بتوں کی پوجہ کرتی تھی قرآن مجید میں ہے وہ پانچ بت تھے یہ پانچ بت تھے جن کی پوجہ آپ کی قوم کیا کرتی تھی آپ کے جو القاب ہیں اول المرسل پہلے رسول آدم ثانی کیونکہ طوفان نوح کے بعد آبادی بالکل کم ہو گئی تھی اس لئے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے اور نجی اللہ آپ کے القاب ہیں آپ کی عمر کتنی تھی اس بارے میں مختلف اقوال آئے ہیں لیکن قرآن مجید سورة الانتبوت کی آیت نمبر چودہ میں ہمیں یہ ضرور ملتا ہے کہ بیست کے بعد نو سو پچاس سال تک آپ نے اپنی قوم میں تبلیغ کی طوفان سے پہلے آپ نے نو سو پچاس سال اپنی قوم میں تبلیغ کی قرآن مجید میں آپ کا ذکر تینتالیس بار فوٹی تھی ٹائم آیا ہے اور ایک سورت انتیس میں پارے کی آپ کے نام پر بھی ہے اس سورت کی آیات 28 ہیں یہ تو تھا آج حضرت علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہسٹوریکل لائج کو سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ